اسلام علیکم ایمی ایوری وان فائنلی ہم لوگ پانچ لاکھ رفے ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں میں جو حیکہ تاؤن جیتیں گے اور مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ سر حیکہ تاؤن کب ہوگا تو سب سے پہلے آئے اپولوجائز کیونکہ بہت سارے کاموں میں ہم مصروف رہے ہیں جس کے اندر نیا بیش سٹارٹ کرنا بھی تھا اڈرنیشنل ٹرائبلنگ بھی تھی لیکن جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنوری میں ہم اس کو ریپ اپ کر دیں گے انشاءاللہ تو اب میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ حیکہ تاؤن کا فائنل راؤن کا فارمیٹ کیا ہوگا اور اس سے پہلے یہ تو تیہ ہو گیا ہے کہ جو ٹاپ پانچ لوگ ہوں گے ان میں ہم ایک ایک لاکھ رپیہ سب کو دیں گے ٹاپ پانچ لوگوں کو ہمارا حیکہ تاؤن سٹارٹ ہوگا سولہ جنوری کو اب یہ دو حصوں میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک ایم سی کیوز اور دوسرا کوڈنگ ٹیسٹ ایم سی کیوز کی ڈیوریشن ابھی مجھے میری ٹیم نے ساری ڈیٹیل لکھ کے بھیجی ہے شام ساڑھے چھے بجے سولہ جنوری شام ساڑھے چھے بجے اس دن ہمارے لیکچر بھی ہوگا لیکن شام ساڑھے چھے بجے آپ کو کرسنئر آ جائے گا جو آپ نے فل کرنا ہے اور آپ کے پاس تھرڈی منٹس ہوں گے اور میں پھر بتا دوں ٹاپ تھری کینڈیڈیٹ جو ہے ہم پک کریں گے اور ان تینوں کو ایک ایک لاکھر پہ ہم دیں گے اور وہ ایوارڈ سرمنی جو ہے وہ زیون سلوشن کے اندر ہوگی اور آپ کو یہاں فیزیکلی آنا پڑے گا اب کوڈنگ سٹوڈنٹس کوڈنگ سٹوڈنٹس کے لیے ہم نے چوبیس گھنٹے دیئے ہیں کوڈنگ سٹوڈنٹس کو ہم ٹاسک دیں گے 15 جینوری شام 7 بجے آپ کے پاس ایک ویل ڈیفائن ڈاکومنٹڈ ٹاسک آ جائے گا کہ آپ نے یہ پروگرام کرنا ہے پائی تھن کے اندر ایک کوڈ لکھنا ہوگا آپ نے اور ہر بچے کو تقریباً ٹاسک ڈیفرنٹ جائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ سب کو ایک جیسا کام نہ دیں اور ویری ویل ڈیفائنڈ ہوگا نیکس ڈے 16 جینوری شام 7 بجے آپ کے ٹاسک کی ڈیڈ لائن ہے آپ کی سمیشن 7 بجے تک ہو جانی چاہیے جو شخص 7 بج کے ایک منٹ پہ سمیٹ کرائے گا اس کا ٹاسک اسیپٹیبل نہیں ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو بڑی آسان بات ہے 24 گھنٹے دیتی ہیں اور کچھ کوڈ کرنے میں تو کسی سے بھی جا کے کوڈ کرا لوں گا میرے تو بڑے دوست ہیں بڑے اچھے پروگرامر ہیں میں آرز بھائی کو ایک کیا آپ بریانی کھلا کے کوڈ کرا لوں گا ویسے آرز میں بریانی میں مانتے نہیں ہیں جب آپ کوڈ سمیٹ کرائیں گے تو آپ کا وائیوہ ہوگا جو میں ڈاکساب اور ہارس خود لیں گے اور یہ ڈیسیشن بھی ہمارا ہوگا اور یقین کریں کہ اس کوڈ کو لکھنا آسان ہوگا لیکن پاس کرنا بہت مشکل ہوگا اور ہمارا وائیوہ اسی کوڈ کے اندر سے ہوگا جو آپ سمیٹ کرائیں گے جس ٹو میک شو کہ وہ کوڈ آپ نے لکھا اب بہت سارے چیتوں کے دماغ میں یہ بات بھی آئے گی کہ کوڈ لکھوا گئے اس کو اچھے طریقے سے رٹ لیں trust me don't even try to do this ہم پکڑ لیں گے اور اگر مجھے لگا کہ واقعہ آپ نے کسی سے کوڈ لکھوایا ہے تو یہ ہائکہ تاؤن آخری ہائکہ تاؤن نہیں ہے میں آپ کو ہر جگہ سے بلیک لسٹ کر دوں گا اور کبھی بھی آپ کسی ہائکہ تاؤن میں پاٹسپیٹ نہیں کر پا ہوگے کیوں؟ کیونکہ جو پیسے میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ ارفان ملک کے پیسے نہیں ہیں یہ امانت ہے اور میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کئی امانت صحیح لوگوں تک پہنچے کیونکہ ہم کسی سے ایک رویہ بھی نہیں لے رہے ہیں ہم کسی سے نائی فیوچر میں ماروکہ ایسا پلان ہے ہم اگر دل سے دے رہے ہیں تو چیٹنگ دم لے برداشت کرنی ہی نہیں ہے بلکل نہیں کرنی کیونکہ ہم نے کونسا آپ سے فیس لینی ہے نہ ہی کبھی لیں گے تو وہ بیمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹاسک نہیں آتا اپولوجائز کریں سممیٹ نہ کرائیں اگلے ہیک اٹھان میں بہترین طریقے سے تیاری کر کے ہیں اور ٹاسک سممیٹ کروائیں جب ہمارا سکسٹیند کو دونوں راؤنڈز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر میں اناؤنس کروں گا کہ اس کے ریزرلٹس کب آئیں گے کیونکہ ہم ریزرلٹس کو پروسس کریں گے اور ہم ایوارڈ جو ہے تو ریسیو ہنڈر تھاؤزنڈ روپیز ایک لاکھ روپیہ لینے کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑے گا وہ گیوی ان کیش اور چک وٹیور اس فیزیبل تاکہ ہم آپ سے بات کر سکیں اور آپ کے ساتھ آپ ہی کا فیوچر پلان کر سکیں ٹاکس اب آپ اس کو میرے خیال میں ایک دور بہتر سمرائز کر دیں جی بالکل تو جنری ارفان نے آپ کو بیسک آئیڈیا دے دیا ہے تو آپ کا جو دو کٹیگریز ہیں ایک ایم سی کیوز اور ایک کوڈنگ کوڈنگ کا ٹاسک پندرہ جنوری کو آپ کو اسائن ہو جائے گا ساتھ بجے اور اس کی ڈیڈ لائن ہے سولہ جنوری کو سات بجے اور ایم سی کیوز جو ہیں وہ بھی ارفان نے جو ٹائم بتایا ہے اسی ٹائم پہ ہوں گے اچھا جو وائیوہ ہے وائیوہ آپ کا ہم پلان کریں گے سترہ جنوری کو تین بجے سے لے کے چھ بجے تک تو جو کوڈنگ کے ٹاسک کے لوگ ہیں وہ تیار رہیں گے کہ ان کو میل آئے گی اس ٹائم سے پہلے کہ آپ کا وائیوہ ہے اچھا سب کو یہ میل نہیں آئے گی ہم ہماری ٹیم جو اے آئی کی ہے وہ پہلے سارے جو سلوشنز ہیں کوڈنگ کے انہیں ایویلویٹ کرے گی اور اس میں سے جو کوالیفائی ہوں گے وائیوہ کی میل صرف انہی کو آئے گی لیکن آپ نے ٹائم ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کوالیفائی ہو گئے تو آپ کا وائیوہ تھری پی ایم سے سکس پی ایم سترہ جنوری کو ہوگا اچھا یہ وائیوہ والی بات میں نے بتائی نہیں تھی میں اس کو دوبارہ بتا دیتا ہوں وائیوہ کا جو ٹائم ہے آپ نے ایک تو تین گھینٹے رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ آئے کہ ہم آسانی سے اندرسٹینڈ کر لیں تو وائیوہ کی بعد میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سیونٹینٹھ جنوری تین سے چھ بجے تک آپ کا وائیوہ ہوگا اس کو یہ ذہن میں رکھ لیں اور یہ ساری ڈسکرپشن اس ویڈیو میں ہم ڈال رہے ہیں آپ کومنٹ میں سٹوپڈ سوال پوچھنے سے پہلے ڈسکرپشن اور ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کی محنت جب کر کے آتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پٹیکلر ٹاسک میں کامیاب نہ ہو سکتا ہے انسان کا سب سے بڑا ہتھیار چاہنا وہ یہ ہے کہ اپنے حصے کی محنت نیک نیتی کے ساتھ کرو پھر دیکھنا لیفٹ رائٹ آگے پیچھے سے کامیابی کہیں سے بھی آ جائے گی پر آئے گی ضرور سبر کے ساتھ تو بی ریڈی بی پرپیرڈ پریکٹس کریں اور کوئی سٹوپڈ سوال نہ کیجئے گا کوئی گیسٹ نہیں ملیں گے کوئی ہارس کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوششیں مت کریں ٹھیک ہے most likely یہ پیپر ہارس بھی سٹ نہیں کر رہا ہوگا ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو پیپر سٹ کریں گے ہم تو اب سپر ویژن لیئرز پہ آگے ہیں تو گوڈ لک ایریون تینکیو بری مچ